اسلام علیکم پیارے دوستو انگلیش وکیبلرک سریز کے تیسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم اپنے ہی جسم کے حصوں کو پروپر انگریزی کے ساتھ پڑھیں گے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے میں نے اس لیکچر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے پارٹ ون اینڈ پارٹ ٹو پارٹ ون میں یعنی کہ آج کے حصے میں ہم اپنے جسم کے ان اضافہ کے بارے میں پڑھیں گے جو باہر سے نظر آ جاتے ہیں جن کو ہم ایکسٹرنل آرگنز کہتے ہیں یعنی جسم کے بیرونی اضافہ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ کے سامنے جسم کے اندرونی اضافہ کی انگریزی کی طرف چلیں گے مثال کے طور پر دل گردے پیپڑے جگر وغیرہ تو چلیے آج کے لیکچر شروع کرتے ہیں جلد سکن سر ہیڈ ایچ ای ای ڈی باہل ہیر ایچ ای آئی آر ما تھا یا پشانی فور ہیڈ ایچ ای ای ڈی کان ایر ای ای آر چہرہ ی مون فیس ف اے سی ای کانوں کی لو ایئر لوب ایئر لکھ کے پھر آپ نے سپیس دینی ہے اور پھر لکھنا ہے ل او بی ایئر لوب کان کی لو ابرو یا جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں جی پروٹا آئی برو ای وائ ای بی آر او ڈبلیو آئی برو آنک ای وائ ای پپوٹا آنک کا پپوٹا آئی لڈ آئی لکھ کے بلکل ساتھ میں لکھیں گے جوڑ کے ل آئی ڈی آئی لڈ آنک کا پپوٹا پلکیں آئی لیشز آئی لکھے بلکل ساتھ میں جوڑ کر لکھیں گے لیشز آنک کا ڈیلہ جب آپ آنک کھولتے ہیں تو پوری جو آنک نظر آتی ہے اس کو آنک کا ڈیلہ کہتے ہیں آئی بول آئی لکھے درمیان میں چھوٹے سی ڈیش اور پھر جو بول کے عام سپیلنگ ہیں بی اے ڈبل ایل وہ لکھ رہے ہیں کنپٹی ٹیمپل ٹی ای ای ایم پی ایل ای آپ کے سامنے تصویر میں بھی اس حصے کو دکھایا جا رہا ہے کہ کنپٹی کس کو کہتے ہیں اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو میں آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں یہ آپ کے جسم کا جناب وہی حصہ ہے جس پر ڈاکو پسٹل رکھ کر گیتے ہیں جو کچھ ہے نکال دو ورنہ گولی مار دوں گا رکھسار یا گال چیک سی ایچ ڈبل ای کے جبڑا جو جے اے ڈبل ایو ناک نوز نو ایس ای ناک کے نتھنے یہ ناک کے دو سوراک ہیں جس سے آپ سانس لیتے ہیں جو بیرونی طور پر نظر بھی آ رہے ہیں ناوسٹریلز ان کو کہتے ہیں N O S T R I L S ناک کے نتھنے موسٹیشیس موچھیں M O U S T A C H E S موسٹیشیس اتنے بڑی بڑی سٹوڈنٹس نے 11, 12, 13, 14 کے M میں تک سٹوڈنٹس نے اتنے بڑی بڑی ظاہر موچھیں رکھی ہوتی ہیں اور موچھوں کی انگریزی نہیں آ رہی ہوتی جناب موچھوں کی انگریزی ہے موسٹیشیس اب آپ جتنے مرضی بڑی موچھیں رکھیں ساتھ میں انگریزی بھی آنی چاہیے ڈاڑی بیرڈ بی ای ای آر ڈ ہونٹ لپس لائی پی ایس تھوڑی جس کو پنجابی میں آپ نے بگاڑ کے کہا ہوا ہے تھوڑی چن سی ایچ آئی این گردن نیک چھاتی چیسٹ سی ایچ ای ایس ٹ کندھے شولڈرز ایس ایچ او یو ایل ڈی ای آر ایس پیٹ بیلی بی ای ڈبل ل وائ اور پنجابی میں جس کو آپ تو نہیں کہتے ہو اس کو کہتے ہیں جی بیلی بٹن بی ای ڈبل ل وائ بی ای ڈبل ڈی او این بیلی بٹن کمر بیک بی اے سی کے بازو آم اے آر ایم بغل آم پٹ آم لکھے بلکل جوڑ کے ساتھ میں لکھیں گے پٹ ٹی ای ٹی آم پٹ بغل کلائی رسٹ جہاں پر آپ گھڑی بانتے ہیں اس لئے گھڑیوں کو رسٹ ووچ بھی کہتے ہیں کلائی رسٹ و آر آئی ایس ٹی و یہاں پر سائلنٹ ہے اس کو ورسٹ نہیں پڑنا اس کو رسٹ پڑنا ہے جوڑ جوانٹ ج او آئی این ٹی ہتھیلی پام پی اے ایل ایم ہاتھ کا انگوٹھا تھم ٹی ایچ یو ایم بی ہاتھ کی انگلیاں فنگرز ایف آئی این جی ای آر ایس اس کے علاوہ جو ہے وہ انگلیوں میں بھی مختلف ظاہرہ انگلیاں ہیں اور ان کی الاد الادہ سے انگریزی ہے شہادت کی انگلی انڈیکس فنگر جو آپ کے ہاتھ کی پہلی انگلی ہوتی ہے آئی این ڈ ای ایکس آگے فنگر انڈیکس فنگر شہادت کی انگلی میڈل فنگر جو درمیان والی بڑی انگلی ہوتی ہے میڈل کے سپیلنگ اور فنگر کے سپیلنگ آپ کو بتا دیتا ہوں ایسے تو کومن پلیس چیز ہے ایم آئی ڈ ڈ میڈل ایف آئی این جی ای آر فنگر رنگ فنگر جس میں آپ منگنی کے وقت انگوٹھی پہنتے ہیں اور پہناتے ہیں رنگ فنگر رنگ انگوٹھی کو کرتے ہیں فنگر زیرا انگلی تو انگوٹھی والی انگلی آر آئی این جی ایف آئی این جی ای آر رنگ فنگر ٹانگ لیگ گھٹنا نی ک این ڈبل اس میں ک کو آپ نے نہیں پڑھنا وہ سائلنٹ ہے لیکن لکھنا ضرور ہے نی کاف پندلی سی اے ایل ایف پندلی یہ کون سا جس ہوتا ہے یہ آپ کو تصویر میں نظر آرہ ہوگا ٹکھنا انکل این کے ایل ای انکل انکل نہیں کہنا انکل پاؤں فٹ ایف ڈبل او ٹی اگر دونوں پاؤں مراد ہوں تو پھر اس کو کہیں کہ فیٹ ایف ڈبل ای ٹی ایک ہو فٹ دو ہو فیٹ پاؤں کا تلوہ یا تلہ جس کو کہتے ہیں پاؤں کا تلوہ سول ایس او ای ای ہیل ای ڈبل ای پاؤں کا انگوٹہ بگ ٹو پاؤں کی انگلیاں اچھا بگ ٹو کی سپیلنگ پہلے بتا دوں بی آئی جی ٹی او ای پاؤں کی انگلیاں ٹو آپ بگ ٹو کہتے ہیں یہ عزیز طلبہ جتنے بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں جسم کے حصے یہ ہمارے جسم کے بیرونی سے ہیں نیکس ٹائم ہم جسم کے اندرونی حصوں کی انگریزی پڑھیں گے تب تک کے لئے